لوگ سبح چناؤں کو لے کر مت گھڑ نازاری ہے اب تک روجہان اور نتیجوں کی بات کریں تو بیجے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے ہریانہ کی بات کریں تو یہاں بھی بیجے پی نے بہتر پردشن کیا ہے اب تک بیجے پی دسمیں سے نو سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جبکہ ایک سکھ پر کانگریس آگے ہے اگر روجہان نتیجوں میں بدلتے ہیں تو ہریانہ میں بیجے پی کی پمپر جیت ہوگی ہریانہ میں بیجے پی نیتا دیش اور پردش میں بے حد گد گد نظر آ رہے ہیں وہیں ہریانہ راجے حج کمیٹی کے چیئرمن چودری اورنگ جیب صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر لائیو جڑ چکے ہیں چودری اورنگ جیب صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بتائی ہو آپ جیت رہے ہیں سب سے پہلا سوال اورنگ جیب صاحب آپ سے میرا بیجے پی کی بمپر جیت سے ویپکس اور چھتریے پارٹیوں کو بڑا جھٹکہ لگائے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر حاصل میں جو آدمی نرندر موڈی جی نے جو دیش میں ایتیا کی کام کر رہے ہیں اور جو پاکستان کو ناکش سے پانی پلا دیا اور ہندوستان کو جو آدمی موڈی جی دنیا کے نقصے پر نمبر ون پر لے جا رہے ہیں تو کان ریس کا سوپڑا تو پہلے ہی صاحب تھا اور اب آدمی نرندر موڈی جی کے سامنے ابھی تو 2019 کا یہ آپ نے تیلر دیکھا ہے 2024 تک دیکھنا ہندوستان میں سوائے نرندر موڈی جی کا لاؤت دوستانہ نام موڈی جی کی کاری سیلی اس پرکار کی ہے وہ جو سب کا ساپ سب کا وکاس کی طرف پر دونوں نے کام کیا ہے آج سارے ورگ اس کے ہر برچہ ہر ناگری موڈی جی کو چاہتا ہے جو نعرہ دیا تھا پارٹین ہے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی آج واسطہ میں موڈی جی گھر گھر میں موڈی ہو چکا ہے اور ہر موڈی جی ہر گھر میں واپ کر چکا ہے انساءاللہ آنے والا وقت ہندوستان کے اندر شوائے موڈی کے وہ دوسرا راج کر نہیں سکتا جب تک نرندر موڈی جی اس دنیا میں جیویت ہے چودری صاحب کئی سیٹوں پر بی جے پی کی کانٹے کی ٹکر تھی لیکن پھر بھی بی جے پی نے جیت کا سہرہ باندھا اس پر کیا کہیں گے کانٹے کی ٹکر تو کئی جی کے چلٹی ہے لیکن جب کئی جی کے ہو سکے جو ہمارے نیتا ہیں ان سے لوگ خپا ہو سکتے ہیں لیکن آدھنے نرندر موڈی جی سے کوئی بھی خپا نہیں ہے اور سب نے نرندر موڈی جی کو سراغ کے موڈی جی کی تعریف کر کے موڈی جی کے نام پر اور دیس کے ہت کے لیے ووٹ کیا ہے اور وہی لوگ جب ایک دم جیسے ان کے جب ووٹنگ ڈالنے کے لیے ووٹن اندر گیا اور جیسے ان سے سامنے دیس اور نرندر موڈی جی کا نقصہ سامن آیا تو انہوں نے کمل کے فوم کا بٹنگ دبایا اور یہی کاران ہے کہ ہم ہر طریقہ سے چار طرح سے ہم کمل ہی کمل دیس میں کھل رہا شودری صاحب حریانہ میں بمپر جیت کے بعد بیجے پی حریانہ میں کس طرح سے کام کرے گی جو بھی راجوں میں آدھرنے منور لال جی نمبر ون پر لے کے جائیں گے اور بنا جات پات کے بنا بید با ہوگے آدھرنے مکہ منتری جی ایک ایمانداری کی پہچان ہے اور ایمانداری کے سہت ان کا بھی ایک نعرہ ہے ہمارے مکہ منتری جی کا ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک تو اسی طرح پر کام کیا ہے تو ایسا ہی پانچ سار جو اب ہماری بمپر جی دوبارہ آدھرنے منور لال جی کے نیتر جو ہوگی تو ہریانہ میں کوئی منور لال جی کے سامنے کسی نیتا کی ٹکڑے کی کوئی حقات نہ ہے اور جب سے آدھرنے منور لال جی جیوتے رہیں گے اور لگاتار مکہ منتری نظر ہمارے منور لال جی بڑھتے رہیں گے چودری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھوپندر سنگھ ہارتے ہے تو کیا کانگریس ختم ہو جائے گی کانگریس تو اوپر سے بھی ختم ہو رہی ہے نیچے سے بھی ختم ہو رہی ہے بھوپندر ہڈڈا جی نے دس سال راج کیا اس نے پورے دیس کو جس طریقہ سے ایک بہن سے پورے ہریانہ میں چرتی ہے دو دلتے خالی رہ تک مجھا گئے انہوں نے خالی ایک رہ تک کے علاوہ پور ہریانہ کے ساتھ انہوں نے سوتے لے ویوار کیا ہے اور جنتا آج ان کو سبق سکھا رہی ہے اور یہ آپ اور ہماری پارٹی میں ایک آپس میں ہے ایک آنوس آسن کی پارٹی ہے اور ان کی پارٹی پہلے انہوں نے سرجے والا کو بچے خاتے لگوایا اب سرجے والا آرد نے مل کے ان کو تون باپ پیٹھا ہوں وہ بٹے خاتے لگوایا اور یہ بہتے خاتے ہمیں سا کے لیے لگ چکے اور ان کا تو راج نیتی چہریئر چوپٹ ہو چکا اور آدھر میں منو رالدی ایک سادو سند اور ایک ایمانداری کے پرٹی ہے اور اس کی ایمانداری پہ پورے پردیس کو پوری بھاجبا کو اور پورے پورے اسٹیٹ کو گروہ ہے اور اس کی جو چہری کی چمک ہے وہ ہاتھ بینا پرچی کے بینا خرچہ کے جو نوکری بھی ہیں چودری صاحب سب سے اہم سوال میرا آپ سے اس چناوں میں ہریانہ کے مسلم سماج کی بات کریں تو کھل کر انہوں نے بی جے پی کو سمرتن دیا تو کیا آپ کی سرکار مسلم سمودائی کے لیے الگ سے کچھ ایسا کام کرے گی جسے انہیں خوش کر سکے اصل میں ہماری پارٹی نہ ہندو کی بات کرے ہیں نہ مسلمان کی بات کرے ہیں ہماری پارٹی نے جیسے مودی جی نے میں نے کہا نہ پہلے اگر دیس میں سب کا ساس طب کا بھی کاس تو اگر سڑک بڑے گی تو اس پہ ہندو بھی چلے گا مسلمان بھی چلے گا رائٹ آئے گی تو اس کی روشنی مسلمان کو ملے گی ہندو کو ملے گی اس کی کارانہ ایسے ہریانے میں ہے تو ہریانے میں بھی ہماری پارٹی جات پات کے نام پہ کام نہیں کرتی اور اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دوسری پارٹی تھی کانگریس وغیرہ انہیں ہمیں سا جات پات پہ ہی کام کیا ہے ہماری پارٹی کے اندر کوئی ہندو نہیں کوئی مسلمان نہیں ہمارے پاس تو یہ کیے پورا دیس کا جو واسی ہے پورا دیس واسی ہے جو ہمارا پرانت کا واسی ہے ہریانے کا ہریانویں ہیں ہمارے لیے سب ہی برابر ہیں اور مسلمانوں کو بھی برابر کی جد دی جائے گی برابر کا ہی ان کو ہر وقاس میں ان کے لیے بھی یوگدان رہے گا شکریہ چیئرمین صاحب ہم سے لائیوز اڑنے کے لیے تو ہریانے میں شتیتی صاف ہو چکی ہے کہ بی جے پی ایم پر جیت حاصل کر رہی ہے اور ایک بار پھر کانگریس اور چھتری ادلوں کا سوپڑا صاف ہوتا نظر آ رہا ہے